اسلام علیکم کی نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں قدسیہ شکر چلتے ہیں آج کی ہیڈلائنز کی طرف متاثر ہوئے بخیر نہ رہ سکی اور انٹرویو میں مجاہدین کے رویے کی تعریف کی سات اکتوبر کو القاسم برگیڈز اور القدس برگیڈز سمیت دیگر مضاہمتی گروپوں نے کئی اسرائیل فوجیوں اور شہریوں کو قیدی بنا لیا تھا جن میں سے پچاس کو گزشتہ دنوں جنگ بندی کے دوران ایک سو پچاس فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا گیا اور انہی قیدیوں میں اٹالیس سالہ الموگ گولڈ سٹین ان کی سترہ سالہ بیٹی اور دو بیٹے بھی ش حامل تھے اسرائیلی خاندان نے اکاون دن حماس کی مجاہدین کی قید میں گزارے اور حال ہی میں اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو میں ماں بیٹی نے مجاہدین کے حسن سلوک کی دل کو کھول کر تعریف کی خاتون نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری میں وہ ہماری جانے بچانے کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار تھے وہ ڈھال بن کر اپنے جسموں کے ساتھ ہماری حفاظت کر رہے تھے وہ ہمیں اسرائیلی فوج اور ایکس آگ سے بچا رہے تھے ہم ان کے لیے بہت اہم تھے خاتون کا کہنا تھا کہ مجاہدین سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسرائیلی ہیں اسرائیلی ہمیں مارنے والے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کے مرنے سے پہلے ہم مر جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ دوران قید ہمیں بلکل اکیلہ نہیں چھوڑا گیا اور ہر لمحہ وہ ساتھ ہوتے تھے انکر نے خاتون سے قید کے دوران وقت گزارنے کا پوچھا تو الموگ گولڈ سٹین نے بتایا کہ قید میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور بیٹی ہر وقت برز کرتی تھی دوران قید ایک مجاہد سے باکسنگ بھی کھیلی لیکن اس نے پہلے اپنے ہاتھ پر تولیہ رکھ لیا تھا میزبان نے وجہ پوچھی تو خاتون کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کی عزت کرتے ہیں عورتوں کو مقدس سمجھتے ہیں اور انہیں چھونا جائز نہیں وہ عورتوں سے ملکہ جیسا سلوک کرتے ہیں خاتون نے بیٹیوں کے حوالے سے بتایا کہ دوران قید بیٹے کھیلتے اور ڈرائنگ کرتے تھے مجاہدین نے تاش کے کچھ گربی سکھا ہے خیال رہے کہ اس سے ق بھی حماس کے قید سے آزاد ہونے والی خواتین مجاہدین کے حسن سلوک کی تعریف کر چکی ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے ابنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ